Good afternoon my dear friends آج کی ویڈیو میں یہاں پہ بات کریں گے برزینیا ولف کے بارے میں تو ان کے بارے میں جاننے سے پہلے یہاں پہ اس ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے ایک motivational thought کے ساتھ کیسا ڈر ہے جو دن نکل گیا کیسا ڈر ہے جو دن نکل گیا ابھی تو پوری رات بانکی ہے کیسا ڈر ہے جو دن نکل گیا ابھی تو پوری رات بانکی ہے یوں نہیں ہمت ہار سکتا میں ابھی تو کامیابی سے ملاقات بانکی ہے ابھی تو کامیابی سے ملاقات بانکی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں برزینیا ولف کے بارے میں بات کریں گے انگلیس رائٹر ہیں تو ان کے بارے میں پہلا پیج آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کا فل نیم کی بات کریں تو ایڈلین برزینیا ولف کر کے ان کا نام ہے اور ان کا جن میں جب بات کریں she was born on 25 January 1882 ان کا جن میں ہو رکھا ہے 25 January 1882 میں لنڈن انگلینڈ میں ان کا جن میں ہو رکھا ہے اب بات کریں ان کی مرتو کی she was died on 28th March 1941 was an انگلیس رائٹر کنسیڈرڈ one of the most important modernists تو ان کو one of the most important modernists کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک انگلیس رائٹر ہیں اور 20th century کی ہیں author یہ and a pioneer in the use of stream of consciousness تو stream of consciousness کا ان کو بولیں تو انہوں نے use کا رکھا ہے تو ان کو finite بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا stream of consciousness technique اور اس technique کے بارے میں ہم ایک separate ویڈیو میں بات کریں گے اس ویڈیو میں اتنا اس کے بارے میں discuss نہیں کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لیے اس ویڈیو میں صرف گرجینیا ورف کے بارے میں بات کریں گے اگلی ویڈیو جو ہوگی stream of consciousness جو technique ہے تو اس کے بارے میں ہم وہاں پہ discuss کریں گے تو بات کریں یہ کیا تھی ایک narrative device کے روپ میں انہوں نے use کیا تھا کہ اس کو stream of consciousness technique کو technique میں already بول چکا ہوں اب بات کریں گے یہاں پہ دیکھیں ان سے related اور بھی جو important points ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ collect کیے ہوئے ہیں یہ میرے hand written notes بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور ان کے works بھی discuss کریں گے ہم تو بنے رہیے گا ویڈیو کے انتر تک ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ادھک سے ادھک share کیجئے گا اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل پہ سبسکرائب کرنا بھی نہ ہو لیگا تو سٹارٹ کرتے ہیں ورجینیا wolf کے بارے میں تھوڑا اچھا بات کر لیں wolf who was a novelist and critic یہ کیا تھی novelist تھی اس کے ساتھ ساتھ کیا تھی critic بھی تھی who belonged to the school of stream of consciousness جو کہاں سے belong کرتی تھی stream of consciousness school سے belong کرتی تھی یعنی کی school of consciousness stream of consciousness sorry school of stream of consciousness novelist she was extremely experimental experimental بھی تھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ innovative بھی تھی اپنی works میں experiment تو کرتی تھی پریوک تو کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے چیزوں کا بھی سماویس کرتی تھی brought spiritualism in her novels اپنے novels میں spiritualism کا بھی انہوں نے پریوک کیا ہوا ہے she was deeply influenced by James Joyce and French novelist Proge پروز کر کے پروز سے بھی French novelist ہیں انہوں سے بھی یہ کیا تھی influence تھی اس کے علاوہ James Joyce جنہوں نے 1922 میں جن کا ایک work ہے Ulysses کر کے ہم نے novel discuss کیا ہے ان سے بھی یہ بہت زیادہ influence تھی بات کریں she brought feminization in English nobel انگلیس nobel میں feminization کون لائی تو یہ برجینیا بولک تھی she was greatly concerned about the rights of women and especially of women writers یعنی یہ کس کے بارے میں بھی بات کرتی تھی تو rights of women مہیلاؤں کے عدیقاروں کے بارے میں اور بات کریں تو women writers کے بارے میں she reduced the plot and elements of novel writing as far as she could and develop the stream of consciousness narrative to render inner experience یعنی کہ انہوں نے stream of consciousness technique کو develop کیا بخش کیا کیا کرنے کے لئے اپنے inner experience کو share کرنے کے لئے render کرنے کے لئے اور انہوں نے reduce کر دیا the plot and elements of novel writing جو novel میں plot elements ہوتے تھے انہوں نے reduce کر دیا تو novel میں کتنے elements ہوتے ہیں pc nst کر کے ہے اس کے لئے plot character narration setting اور theme یہ five elements ہیں novel writing تو plot ہوتا اس میں اور دوسرا کے ہے character narration چوتھر setting اور پانچ theme اس کے ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں where virginia and her sister venissa lived جہاں پہ virginia اور ان کی sister venissa well یعنی کہ رہتی تھی became a favorite place of gathering for the bloomsbury group of intellectuals who ڈیٹ 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 جن کے ساتھ virginia نے سادھی کر لی 1912 both of them started a printing press جس نام تھا hogarth press جن نوٹ ڈیٹ ڈیٹ جن کا نام ہم نے بتا یا Leonardo wolf دون نے مل کر ایک printing press start کی جس کا نام کی تھ hogarth press which published much of the most imaginative writings of the 1920s 1920s most imaginative writings उन्हों उस में published की रहे virginia suffered from mental illness mental illness से भी इस उन्हों करती है intermittently and during one such bout she drowned herself फिर इस के बाद क्या करती है उस mental illness के दौरान एक बार droned herself in the river ओस कौन सी river में ओस करके river है उसमें ये डूबने के कारण यानि कि खुद सलांग लगाती है डूब जाती है तो उसके कारण इनकी मिरती हो जाती है हर works आर इनके works क्या के हैं वो discuss कर लेते हैं अब देखे इनके works जो हैं उनको discuss कर लेते हैं ये तो हम अल्रड़ी बता चुके हैं steam of consciousness के लिए जाने जाती हैं तो हम अल्रड़ी पढ़ चुके हैं अब यहाँ पे हम novels की बारे में बात करेंगे इनके works में सबसे पहले night and day करके आ रखा है ये क्या था एक symbolic work था कहे रहा है great poetic beauty के लिए जो जाना जाता है जैकब्स रूम करके आपने सुना होगा ये 22 में पहले वाले में चार का गयब है दूसरे में तीन का 15 के बाद 19, 19 के बाद 22, 22 के बाद 25 आप देखे 25 इट वाज हर फर्स्ट मेच्च्योर वॉर्क इनका फर्स्ट मेच्च्योर वॉर्क कौन सा था जैकब्स रूम मिसिस डेलेवे करके आ रखा 1925 में तीन का फिल से गयब है इसके बाद दो का गयब है आप देख सकते है آپے تو دی لائٹ ہاؤس کر کے تو دی لائٹ ہاؤس جو ہے this is considered her most famous experimental نوبل یہ ان کا سب سے پرشدی جو ہے experimental نوبل کے نام سے جانا جاتا ہے کونسا تو دی لائٹ ہاؤس نیکس دیکھئے دی ویبز کر کے ہے ان کا 1931 وولف بکیم کیا کیا اس میں انہوں نے experimental بڑا چڑھا کے انہوں نے experiment بگرے کیا and innovative in this novel it was the study of personal adjustment and development یہ کس کا study تھا personal adjustment کا development کی اس میں انہوں نے study کی the years کر کے 1937 اس کے علاوہ between the acts کر کے اس ور کو آپ note down کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو دھیان دینا ہے آپ نے between the acts 1941 جب ان کی کیا مرتی ہوتی ہے 1941 میں تو this was her last novel ان کا ہی last novel تھا was published posthumously جو published ہوا posthumously after her death کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ biographies ہیں ان کی Orlando کر کے 1921 میں the common reader کر کے 1925 میں it's a collection of critical assets critical assets کا collection کونسا ہے common reader کر کے 1925 میں 1925 میں ان کا ایک اور work آیا تھا ابھی ہم نے اس کو discuss کیا تھا کونسا work تھا mrs. ڈیلاوے کر کے تھا یاد رکھنا ہے آپ کو mrs. ڈیلاوے یہ ایک experiment ہے اس میں ایک fictional biographie ہے کس کی elizabeth bennet browning کی ہے elizabeth bennet barrett browning spinal یہ جو ہے biographie ہے کس کی elizabeth barrett browning spinal کی ہے ٹھیک ہے اس کے بات بات کریں next work ہے the biography of rosa fry کر کے ہے 1940 biographie of rosa fry next اب بات کریں criticism اور essays میں ان کی بات کریں تو three guineage three guineage کر کے دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ اس کے بعد بات کریں 1938 میں death of the moth کر کے 1942 میں the captain's death bed 1950 granite and rainbow کر 1958 میں collected essays 1966 diary of virginia wolf 1977 سے 84 تک یہ دیکھ diary of virginia wolf کر کے moments of being 1976 it's a selection of autobiographical writing یہ selection ہے کس کا autobiographical writings کا پہنس moment of being کر 1976 اس کے علاوہ stories میں بات کریں a haunted house کر کے ہے 1943 میں آ رکھی ہے دو سال واد یعنی جب ان کی مرتی ہوتی ہے 1941 میں ان کا جنم کب ہو تھا 1882 میں ہو ہوا تھا یہ آپ کو یاد رکھ رکھ ہے hogarth press pamphlet ہے ان کا work آپ دیکھ سکتے mr bennett and mrs brown کر کے ہے hogarth press pamphlet جس میں انہوں نے works publish کیے تھے ان کے husband اور انہوں نے مل کے پرس start کی تھی hogarth press تو اس میں یہ pamphlet تھا mr bennett and mrs brown کر گیا تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو جرور بتائیے گا تھوڑا سا virginia wolf کے بارے میں جانا ہے ان کے works کے بارے میں جانا اور detail میں اب جو ہم نے بات کر رکھے steam of consciousness technique کی element ہیں ان کے بارے میں discuss کریں گے next ویڈیو میں تو بنے رہیے گا چیئے پہ اگر ویڈیو پسند آئے تو آدھک شیئر کیجئے گا thank you so much ہم بات